سکھا ناڑ یاری لانے اسلام ہیں سانوی دا سنوی کیوں جی ابودعو شریف دی حدیث پاکے ام المومنین فرمانیان نبی علیہ السلام دین تی نسبت تو علاوہ قدی کسی دا ذکر ہی نہیں سی کیوں جی صحابہ کڑا ذکر کر دے سانوی آنا ناس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال افتخر الحیان الاوسو والخزرجو فقالت اللہ سمنا غسیل الملائکت حنزلت ابن الراہب ومننا من احتضلالعرش ساد ابن معاذ ومننا من حمد الدبر عاصم ابن ثابت ابن ابی الافلح ومننا من اجیزت شہادته بشہادت رجلین حزیمت ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہم فقالت الخزرجیون مننا ارباط جمع القرآن علی اہد رسول اللہ ولم یج ماہو غیرہم زید ابن ثابت وعبی ابن قاب ومعاذ ابن جبل وابو زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم حضور بھی نسبت دین تو علاوہ کسی کا ذکر نہیں کرتے تھے اور صحابہ بھی بیٹھ کر فخر کیا کرتے تھے اسی پول بنائیں موٹر وے بنائیں اسی ٹکر دیتا ہے اسی صلائی مشینہ دیتی ہیں افتخر الحیان انس بن مالک حضور دے دس سالہ خادم دس سالہ خادم فرمان دین دو وڈے قبیل مدینہ پاک دے بیٹھ کے فخر کر دے سان کیوں جی فخر کی کر دے ساڑھے دادہ اے ہو جائے سان پردادے اے ہو جائے سان ساڑھا مکان اے ہو جائے اسی ساڑھی زمین اے ہو جائے اسی ساڑھا باغ اے ہو جائے اسی اسی کوٹھی ہو جائے بڑھائی میری کوٹھی فلانے ٹاؤنے چھے کیوں جی میرے پتر اتنے چار بار گئے ہیں انتے چاہ رہے تھے پلازے بنا لے ہیں ایس ایس تبہ کے فخر کر دے سان افتخر الحیان الاؤسو والخضر جو فقالت الاؤس او سالے کہندے سان خضرجی انو کی کہندے سان منہ غسیل الملائکت حنزلت ابن الراہب انہاں کہا ساڑھے کڑھ او جڑھاں ہیں جنہوں فرشتیں غسل دتا تو ہڑھے کڑھاں ہیں فخر آری گالتا اے منہ غسیل الملائکت حنزلت ابن الراہب انہاں کہا ساڑھے کو حنزل ہے یار جنہوں فرشتیں غسل دتا ومنہ منہ تزلہ الارش ساد ابن معاظن انہاں کہا ساڑھے او جڑھے ہیں جنہوں دی روح اسمان وال گئی تی اللہ دا عرش بھی آنج ہلیا او ساد بن معاظن کیوں جی او ساڑھے کڑھے ہیں جنہیں دوسرا ومنہ من حمد حد دبر عاصم ابن صابت ابن عبیل افلح انہاں کہا ساڑھے کڑھے او جنہیں جی دی لاشنو شید دی مکھیاں آکے بچایا انہاں سلافہ سلافہ نامی عورت دی پترہ نو قتل کیتا سینا سلافہ مشرقہ عورت نے منت منی سی کہ آسم دی میں کھوپڑی بھی شراب پینی اے کافرہ شہید کر دیتے جدو اگے گئے نہ ہونا دی گردن کٹن کیوں کیوں نہ او زنانی سلافہ نامی نے اعلان کیتا سی میں میرے پترہ دے قاتل نے جی گردن لے آئے گا نہیں دے میں انہوں بہتنے لکھے نام دے آنگی مرن تو پہلے دعا مانگی سی یا اللہ میں تیرے دین تے سر تا دے رہا ہوں لیکن اے سر جھ پھر کافر شراب نہ پیو میرا اتنا ہی کام سی میں اپنا سر لے آیا لیکن اگلی افاظت پھر ان تیرا کام کیوں نہ اتنا ہی بندے تا کم ہونا میدان لا دے نا اگلا کام دے ساڑھا نہیں شالہ بہت دلان قدی نیند نام شالہ بہت دلان قدی نیند جدو گردن کٹنن گایا تھے اللہ تعالی نے شاید دی مکھیاں دے دار بیج دیتا او جناب کسی نے اتھے لڑی نسی پوری فوج نسی ہونا فیرہ کے جان فرح اوہ حملہ کر دے نا ہنگل فیرہ پچھے ظاہرے لالچ تے لالچ ہی ہوتی تھی اوہنا کیا بھائی ہونتے نہیں رات پوے گینے تھے فیرہ سی کٹ سکتے ہیں ہونتے مکھیاں نہیں نیڑے لگن دیں گے فچائے تے شاید دی مکھیاں کوڑو بھی کام لے لانے اے مت کوئی سمجھے بھائی چھے فٹے بندے دین دا کم نہ کی تا تا کم نہیں ہونتا اے لوگ یہ سمجھے تا کم تسا کم نہ کی تا تا کم دین دا نہیں ہونتا اوہ ہونتا ہے شالہ بہت دلان شالہ بہت دلان قدی نیند رات پہ ہی تیرا بارش بیج دیتا وہ آب دا جس میں مبارک اٹھا کے پانی لے گیا وہ آئے تو تشاہی کوئی نہیں آب دا پھر لکب پڑ گیا بلیع الارض کہ اے اوہ صحابین جنہوں زمین نے گم کر لیا کیوں جی اوہ آب دا سر مبارک نہیں کٹ سکے اوہ ساڑے کہنے سنس اڈج اوہ جنہیں جی بھی افاظت شاید ہی مکھیاں نے کی تی تو اڈج اے کوئی جنہیں ہیں کیوں جی منہ من اجیزت شہادتہو بشہادت رجلین خزیمت ابن صابت الانصاری رضی اللہ تعالی عنہم انہاں کیا ساڑے جو اے ہو جائے جنہاں جی ایک دی گوائی دو دے برابر فقر آلیاں گلنہ ہیں اے گلنہ بیان کرنے ہیں سانو تا فقر ہے اس ہوتے اسی منتاز قادری نال کھڑے ہیں سانو اس گلوں تے فخر ہے قیامت تاک تے قبر وچ تے خشر تک اسی فیض آباد بیٹھ کے رسول اللہ دی ختم نبوت تے پیرہ دیتا رہے گا یوں ہی ان کا اور ہی گا یوں ہی ان کا اور ہی گا یوں ہی ان کا اور ہی گا یوں ہی ان کا اور انہیں جانا بس نہ رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں